ہمارے ہاتھوں سے موٹی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے جو لوگ آپ سے مخلص ہیں ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ان کا رویہ بتاتا ہے اور جو آپ کی کیر کرتے ہیں وہ الفاظی نہیں بلکہ کیر کر کے دکھاتے ہیں سمائیدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو بلکہ اصل سمائیدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کس الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے مجھے کسی کو لا جواب کرنے شکست دینے اور مو توڑ جواب دینے کا فن نہیں آتا میں اپنے اندر سختی کڑواہٹ اور نقصان کی مٹھاس کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہوں زندگی کبھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے کسی نہ کسی چیز سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوں کوشش کیا کریں زیادہ گفتگو نہ کیا کریں ہاں اگر کرنا چاہیں تو اتنا اندازہ لازمی لگائیں کہ سامنے والا آپ کی بات سننے میں دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں ایسی جگہوں پر خموشی بہتر ہوتی ہے جہاں آپ کے الفاظ کی قدر نہ ہو محبت میں مل جانا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ سچی محبت میں اظہار کیے بنا تڑپ کر مر جانا شہادت کے برابر ہوتا ہے ہر محبت کی منزل نہیں ہوتی بہت سے لوگ اس راستے پر چلتے چلتے ہی زندگی سے ہار جاتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی مقام رکھا ہوگا محبت سچی اور پاک ہو تو منزل بہت اونچی ہوتی ہے اور اللہ کی نظر میں اس کا مقام بھی عورت اگر دو باتوں پر عمل کرے تو مرد دوسری لڑکیوں کو دیکھنا تو دور سوچنا بھی چھوڑ دے گا اسے عزت دیتی ہو مرد کی دکھتی رکھ کا پتا جانتی ہو